بہت شکریہ ملک زیادہ سر کی یاد دلادی شعبے میں کی شفقت سے وہ آتے تھے اور وہی دیکھیں وراثت میں جو گفتگو کا بہاؤ ملا ہوا ہے اور زبان کا رچاؤ وہ سلیخہ تو کیا کہنے اور آپ نے جیسے بتایا کہ ان کی شاعری کی قیفیت یہ ہے جیسے پرانے درخت کی شاخوں پہ نئے نئے پتے نئے نئے برگوبار نئے نئی کلیاں نئے نئے شغوفے آتے ہیں اسی طریقے سے ان کی شاعری میں امکانات بھی ہیں اور نئے نئے لفظ بھی ہیں تو پھر ایک بار مبارک بات پیش کرتا ہوں اور بہت خوبصورت تقریب یہ ہو رہی ہے ہمارا جب پہلا مقرر کامیاب ہو جائے تو کیپٹن کو مبارک بات دیجئے جب اوپنر کامیاب ہو جائے تو پھر اب یہ پورا میچ بہت کامیاب ہو جائے گا دیکھیں تو قدب اللہ بھائی 2020 زمانہ ہے بڑی تیزی سے آگے بڑھنا ہے یہ میں اشارہ کر گیا دیکھئے کہ اس میں ہمارے مقررین جو ہیں وہ کہیں سے جو اسپن بالنگ والا یا وہ جو ہمارا میچ ہوتا ہے بہت طویل ٹائم والا وہ نہیں بلکہ 2020 والا وہ اس سے کام چلے گا انشاءاللہ تو میں ایک بار پھر شہر کے تمام امائیدین موجود ہیں ہمارے امریکن انسٹیٹوٹ سے ڈاکٹر اصد صاحب تشریف لے آئے ہیں اپنے طلبہ کے ساتھ تشریف لے آئے ہیں امریکن اسکولرز امریکن بچے سب موجود ہیں دیویڈ وہ میتھیو ڈالٹن میتھیو ڈالٹن اس وقت موجود ہیں جن کی کئی عدد کتابوں کے ترجمے آپ سب پڑھ چکے ہیں کہانیوں کے ترجمے شاعری کے ترجمے میں ان سب کا استقبال کرتا ہوں ہمارے سارے بزرگ اور بھی میں ابھی رفتہ رفتہ اور سب کے نام لوں گا وہ سب موجود ہیں آئیے اب ایک دوسری تقریر جس کے ہاں نہ صرف یہ کہ خود تخلیقی سطح پر شاعری ہے بلکہ اس کی شاعری کا تنقیدی شعور بھی بہت بالیدہ اور شاعری کی پرق کا جو صلیقہ ہے محترم جناب ڈاکٹر عمیر منظر صاحب میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لے آئیں اور اس شاعری مجموعہ پہ حارون شامی صاحب پہ اور مجموعی طور پہ نئی غزل کی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے حارون شامی کے جو مرتبے کا تاجین ہے اس حوالے سے گفتگو کریں میں ایک بار پھر استقبال کرتا ہوں جناب ڈاکٹر عمیر منظر کا تشریف لے آئے بہت شکریہ صدر محترم برخضر شاہری بدولوی صاحب آج جناب ڈاکٹر عمیر شامی صاحب بزرگو اور دوستو اس میں کوئی شک نہیں کی یہ احد شاعری کیا شاعری کے لحاظ سے بہت برا احد ہے صرف ظلم یہ نہیں ہے کہ خراب شاعری ہو رہی ہے بلکہ ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ خراب شاعری سننی بہت زیادہ پڑ رہی ہے ایک کا دکہ اگر کہیں اچھی آوازیں نکل جاتی ہیں کچھ نئے شعر اچھے مل جاتے ہیں تو آپ یہ سمجھئے کہ جو خوشی ہوتی ہے روح کو جو تازگی ملتی ہے اس کا اظہار لفظوں میں نہیں کیا جا سکتا میں پروید ملک عزت صاحب کا اس لحاظ سے بے شکر گزار ہوں کہ بہت دنوں کے بعد ظاہر ہے کہ ہم بار بار انہی لوگوں کو پڑھتے ہیں یا نئے کی تلاش میدھدھر جاتے رہتے ہیں لیکن مجموعہ اگر کسی کا آئے اور اس مجموعے کی بیشتر غزلیں اس قابل ہوں کی اسے بار بار پڑھا جائے یا وہ اپنے آپ کو پڑھوانے کی طاقت رکھتی ہیں تو ظاہر ہے کہ نہ صرف یہ کی بیان کی سطح پہ بلکہ سب سے بڑی جو چیز ہے کہ اس کا فنی کینویس اتنا وسی ہے یا اس میں اتنی تہداری ہے کہ وہ بار بار ہمیں پڑھنے پر مجبور کرتا ہے فنکاری یا فنی سطح پہ جن مشاعروں کا ذکر کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ چلنا تمہیں آیا ہے تو اترائے چلو بلکل صورتحال ہمارے مشاعروں کی یا ہمارے فنکاروں کی ہی ہے لیکن جو فنکاری کا تحمل ہے اس کی جو قوت برداشت ہے اپنے آپ کو جس طرح سے سبھال کے رکھنا ہے جس سلیقے سے اپنے جذبات کا اظہار کرنا ہے اور جس طرح سے چیزوں کو بچا کر کے پیش کرنا ہے کہ غزل کا دامن بھی میلہ نہ ہو اور جو کچھ ہمیں کہنا اس کو ہم کہیں بھی جائیں تو شاید یہ فن یا یہ ریاضت ہمارے بزرگوں کو حاصل تھی اور اب نئے لوگوں میں جو چند لوگ اس طرح کی شاعری کر رہے ہیں اس تناظر میں حارون شامی صاحب کا نام بہت اعتماد کے ساتھ اور بہت فخر کے ساتھ لیا جا سکتا ہے کچھ شیر میں یہاں پہ دیکھئے کیا جو ہے باتیں کہیں کسی اصل مسئلہ یہ نہیں ہے باتیں تو بہت ساری آپس ہی میں کسی نے میر اور غالب کو خرائج عقیدت پیش کیا ہے اور کتنے اچھے انداز سے کہ آپس ہی میں بانٹ کے رکھ لی ساری شیر زمین آپس ہی میں بانٹ کے رکھ لی ساری شیر زمین دونوں پرفن دونوں شاطر ایک غالب اکمیر تو یہ مجبوری جہاں فنکار کے ساتھ ہوتی ہے اس مجبوری میں ہم مطلب جو فنکار ہوتا ہے جو نئے حد میں سارے مدامین کہہ جا چکے ہیں تو وہ کس طرح سے اپنی بات کہتا ہے یا اگر یہ جو منظرنامہ ہماری سیاست کا ہے یا ہمارے سماج کا ہے اس میں جو کچھ بھی ناہمواریاں نظر آ رہی ہیں کیا ہم انہی ناہمواریوں کے ساتھ اسی انداز میں بات کریں گے یا ہمارا اپنا کچھ غزل کا یا اردو کا یا شاہدی کا کچھ وقار ہوگا تو یہ جو شاہستگی کا وقار ہے یا یہ فن کا جو وقار ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے اور جن لوگوں کو یہ نعمت مل جاتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہی نام زندہ رہتا ہے یا وہی شاعری زندہ رہتی ہے بہت سامنے کی بات ہے لیکن آپ دیکھیں کہ کیا لوٹ کے آئے گا کبھی اہد جہانگیر کیا لوٹ کے آئے گا کبھی اہد جہانگیر فریاد بھی ممنوع ہے زنجیر بھی چپ ہے کیا لوٹ کے آئے گا کبھی اہد جہانگیر فریاد بھی ممنوع ہے زنجیر بھی چپ ہے اب یہ جس طرح سے تاریخ سے پیوس کرنے کی کوشش کی گئی اور کہا کچھ بھی نہیں گیا اگر آپ یہ دیکھا جائے تو اپنے آپ کو بچا کے رکھا گیا ہے یا یہ کہ وہی جو چھوڑ گیا کر کے بے سرو ساما وہی جو چھوڑ گیا کر کے بے سرو ساما اسی کو آج بھی ہم مہربان سمجھتے ہیں یہ جو چیز ہے کہ وہی جو چھوڑ گیا کر کے بے سرو ساما اسی کو آج بھی ہم مہربان سمجھتے ہیں تو یہ جو اس میں صرف یہی نہیں جس نے بے سرو سامان کیا اس کا قصور ہے ہمارا بھی تو قصور ہے کہ ہم اسی کو مہربان سمجھ رہے ہیں یہ جو دونوں رخ شائری میں کھرے رکھے ہیں یہ ہے اس ضبط یا اس کا ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ اس کی خوبی ہے یا دیکھیں ایک بات اور بھی ہے کہ ہم جب پڑھتے ہیں کسی شعر کو تو شعر بنایا کیسے گیا ہے ان ساری چیزوں کا مناسب مطلب یہ کہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کے لئے جن جدید شاعری کا جو سب سے بہر ایک علمیہ یہ تھا کہ ہم نے یہ تہہ کر لیا کہ جس طرح سے بھی چاہو شعر کہہ دو مفہوم ملالو چاہے لفظ کہیں بھی جائے اب یہ دیکھئے کہ ایک تماشائی کی صورت دور سے تکتا رہا ایک تماشائی کی صورت دور سے تکتا رہا کشتی امید توفانوں میں بٹھ کر رہ گئی ایک تماشائی کی صورت دور سے تکتا رہا کشتی امید توفانوں میں بٹھ کر رہ گئی اب جو بھی ہے لیکن اس شعر کو بنایا کیسے گیا ہے یہ اصل چیز یہ ہے کہ جو اس کا کرافٹ ہے یا جو اس میں لفظوں کو جس طریقے سے رکھا گیا ہے سارے لفظ اپنے اپنے معنی دے رہے ہیں ان سے ہم معنی نکال رہے ہیں یہ جو خوبی ہے یا یہ کہ میں سو رہا تھا تیری یاد کے شبستہ میں میں سو رہا تھا اب دیکھیں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم کبھی کبھی ویجویل جو ہے پیکر پیکر ظاہر ہے کہ بہت بڑی چیز ہے کہ ہم کس طرح سے پیکر بنائیں اور یہ کم سے کم اب یہ دیکھیں یہ تو نہیں کیا انہوں نے کہیں بھی حارون شامی صاحب نے شیری برکبات بہت کم خلق کیے ہیں لیکن سادہ بیانی کے ساتھ یا سادگی کے ساتھ جس حسن کے ساتھ انہوں نے بات کہی ہے اپنے آپ میں اوہ بہت بڑا انتیاز ہے کہ میں سو رہا تھا تیری یاد کے شویستہ میں جگہ دیا ہے سنا کے کسی نے نغم خواب جگہ دیا ہے سنا کے کسی نے نغم خواب یا یہ داستان بھی میری داستان سے ملتی ہے زمین کہیں نہ کہیں آسمہ سے ملتی ہے یہ داستان بھی میری داستان سے ملتی ہے زمین کہیں نہ کہیں آسمہ سے ملتی ہے اب اگر ہم اس کو کوئی تیہ کرنا چاہیں کوئی چیز تو شاید تیہ نہ کر سکیں گے لیکن فوری طور سے یہ اور اس طرح کے بہت سے اشار ہیں جن کو پڑھتے وقت ہم یہ لگتا ہے کہ بہت غور فکر کے بعد شاعری صرف جذبات کا ایک اظہار نہیں ہے یہ آورد نہیں ہے آمد نہیں ہے بلکہ آمد کے بعد اس میں آورد کو شامل بھی کرنا پڑے گا کہیں نہ کہیں اور اس کی بہترین یا بہت ساری مثالیں کلاسی کی شاعری میں ملتی ہیں اس پورے تناظر میں جب ہم حارون شامی صاحب کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک خوشگوار فرحت کا حیرت کا احساس ہوتا ہے اور خوشی ہوتی ہے کہ ہمیں ایک اچھے فنکار سے ایک اچھی شاعری سے رو برو ہو رہے ہیں بہت 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 بہت